اللہ الرحمن الرحیم میں امتیاز سے حال آپ دیکھ رہے ہیں سیال اسٹیٹ کا یوٹیوب انفرمیشن چینل امید کرتا ہوں سب دو خریص ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ارزمان میں رکھے میرا سپیشل اسلام پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے اور وبا دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اور آپ کو اور بھی محفوظ رکھے کرونا وبا سے آج ہمارا جو ٹوپک ہے ہم آج نائن پریزم کے اوپر آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ وہاں پہ مارکیٹ کی کیا صورت آلے ڈیویلمنٹ کی کیا صورت آلے پروزیشن کی کیا صورت آلے اور مارکیٹ سٹینڈ کر رہی یا ڈاؤن کر رہی یا آپ کر رہی یہ تین چار ثوال ہیں جو سب دوست پوچھتے ہیں اس وجہ سے اسی ٹوپک کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا اوورال ٹیکسز کے حوالے سے کافی دوست رکیوں میں کہ پندرہ جنوی کے بعد کیا صورت آل ہوگی اس کے اوپر بات کرلوں کہ پندرہ جنوی کے بعد کوئی ایسی انونی نہیں ہوگی جو ریٹ ریوائز کرنے ہیں گورنمیٹ نے جو اپنے طور پر بڑھایا تھے ہم نے ایبجیکشن کیا تھا اور وہ رک گئے تھے دوبارہ سے وہی لیٹ پرانے آئے اب کی ہمارے ٹیبل گئے ہوئے اگر فردن پر ہم نے فائی ٹو ٹین پرسینٹ کی آفشنز دی ہے گورنمیٹ کو بڑھائے ٹوینٹی فائی پرسینٹ تک بھی بڑھائے تو کوئی مارکیٹ کے اوپر اثر نہیں پڑے گا کیونکہ میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ جب یہ ٹیکس انہوں نے لاغو کیا تھا تو پریزم کے اندر جو ریٹ تھا سپیشلی پریزم کو رسکس کریں گے باقی بھی میں سب کے ریفرنس آپ کو دے سکتا ہوں لیکن پریزم کا دوں گا پریزم میں اس ٹیم ریٹ تھا ایک کروڑ بیس سے پچیس لاکھ روپے میکسیمم پلاؤٹ کا ریٹ تھا اور ایوریج پلاؤٹ ہمیں ایٹی فائی ٹو ہنڈر میں مل جاتا تھا جب یہ ریٹ گورنمنٹ نے لگایا تھے آج جو ریٹ ہے وہ منیمم دو کروڑ پہ کا پلاؤٹ ہے اور میکسیمم تین کروڑ پچیس لاکہ تین کروڑ کی تنسیکشن اب لگا لے تو اگر آپ گورنمنٹ اس کو ایک لاکھ روپے پہ لے کی جاتی یعنی کہ ایک کروڑ کی ویلیو یہاں پہ رکھتی ہے جو کہ میں پرسینٹیج جو بتا رہا ہوں اس کے حساب سے اسی ریشو سے بتا رہا ہوں اگر اس کے حساب سے بڑھاتی ہے تو تب بھی یہ ایک کروڑ کے اوپر جائے گا اگر کروڑ روپے کے اوپر ایک لاکھ روپے آپ کو ٹیکس دینا پڑتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ ٹیکس نہیں ہوگا کنال کی بات کر رہا ہوں اسی طرح آپ اس کو اگر دس منل اور پانچ منلہ پہ بھی لے جائیں گے تو آپ ملٹی پرائی کر لینا لیس کر لینا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا اب بھی صورت آل کیا ہے مارکی نے سٹینڈ لیا ہے پریزم نے ما شاء اللہ سے جو ریٹ تھا وہ بہت زبردست سٹیبل رکھا ہے کوئی ڈاؤن نہیں کیا کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے وجہ یہ تھی کہ فیس سیون کے بارے میں دوست کہتے تھے میں ایک وجہ بتاتا تھا کہ وہاں پہ اینڈ یوزر آ چکا ہے اینڈ یوزر جب آ جاتا تو ریٹ ریورس نہیں ہوتا ریٹ اسٹینڈ ہوتا رہتا ہے اور الحمدللہ وہاں پہ اب فیس سیون نے ریٹ اسٹینڈ کر کے پلس کر لیا ہے جو کہ ہماری توقع سے بھی پچاس لاکھ رویز زیادہ ہے اور میں سمجھتا ہوں جیسے میکڈونل بگر آئے وہاں پہ ایکٹیویٹی شروع ہوگی تو یہ پلات چار کروڑ کی ویلیو رکھتے ہیں جو بھی نیچے ابھی آپ کو کونے تین کروڑ کا پلات مل رہا ہے ڈھائی کروڑ کا پلات مل رہا ہے تو وہ چار کروڑ کی آپ توقع رکھیں کہ وہ چار کروڑ کا ریٹ چلا جانا ہے آگے ہم آفشن دیکھیں اس کے بعد آتا ہے پریزم کے اندر پوزیشن آنانس کرتے ہیں تو یہ ایک سٹیپ ہوگا ریٹ اسٹینڈ کرنے کے لیے دوسرا یہ ایک ایڈیویلمنٹ اس کی بڑی زبد دست تیزیز کمپلیٹ کر رہے تیسے اس کی لوکیشن اتنی بہترین ہے کہ آپ اس کو ڈاؤن نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی لوکیشن فیز ایٹ کے مقابلے کی اور فیز ایٹ کو کمپیر کریں فیز نائن پریزم کے ساتھ تو فیز ایٹ میں چار کروڑ کا ریٹ آپ ساڑھے چار پانچ کروڑ کے پلات ٹرزیکشن ہو رہی جو بہترین پلات ہیں نان پرزیشن پلات بھی بتاتا چلوں کہ آر بلاک میں تقریباً پزیشن کے لیے ریڈی ہے کچھ پورشنز ہیں جو اس کے ابھی مسائل کے اندر ہیں میں کیونکہ بات کرتا ہوں کلیئر کٹ کے آپ کو کوئی عبام نہیں رہے کہ میں سارا ہی کسی کسی سپورگاروں کے سوسائٹی کی طرف سے بور رہا ہوں میں اپنی نمیدگی کرتا ہوں خود اور نیلسس جو دینا ہوتا ہے میں نے وہ نیوٹرل ہو کے دینا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی تھوڑا تھا پورشن ہے جو ابھی کلیئر نہیں باقی جو کلیئر ہے تو بہت خوبصورت ڈیویلمنٹ ہو چکی ہے اگر وہاں پہ پزیشن آتا ہے تو کروڑ روپے کا وہاں پہ آرہے لیے کروڑ دس کا ریٹ چلا گیا جہاں پہ پزیشن متوقع ہو جہاں پہ پزیشن متوقع ہو نہیں وہ بھی سار تھے ابھی سیونٹی فائیو اور ایٹی کی بریکر میں چلا گیا ریٹ یعنی کہ جو یوزر ہیں ان کے لیے تو فائدہ ہو رہا ہے اسی طرح کیو بلوک میں پانچ اور دس مرلہ تو پانچ مرلہ وہاں پہ آپ کو ایک کروڑ دس سے کم نہیں ملتا دس مرلہ کا جو آپ کو ایک سو ساٹھ ستر کی بریکر میں ملتا ہے کنال کا آپ کو وہاں پہ تقریباً کو یہ دو کروڑ پچاس لاک دو کروڑ پچاسٹر لاک سے سوہ تین کروڑ کی بریکر میں کیو بلوک کے ریٹ ہیں آر بلوک کو اگر کنال میں ڈسکس کرتے ہیں تو ویلیوز کی پہلے نہیں تھی سٹریٹ بانسی جب سے انہوں نے پورشن ساتھ میں ملایا تو وہ ساری سٹریٹ اوپن ہوگی وہ پڑس دبردست بن گئے تو وہاں پہ بھی اٹھائی کروڑ اور دو کروڑ ساٹھ کا ریٹ وہاں پہ چڑ رہا ہے اگر ہم اس کے بعد اے بلوک کے ڈسکس کرتے ہیں اے بلوک میں چاہ میں وہاں پہ اس میں بڑا زبردست فیدہ اٹھا سکتے ہیں سی بلوک میں کچھ پورشنز ہیں جو کلیہ نہیں لیکن وہاں پہ بھی سوہ دو کروڑ سے لے کے سوہ تین کروڑ کا ریٹ ہے اگر ہم ڈی بلوک کو ڈسکس کرتے ہیں تو بی بلوک کے اندر بھی دو کروڑ سے لے کے ستین کروڑ کا ریٹ ہے کیونکہ اس میں کیٹیگریز چینج ہوتی گالف اس کے اندر آتا ہے پی بلوک میں بھی ڈیویلمنٹ کے کچھ پورشنز رہتے ہیں لیکن پی بلوک میں پانچ پر اور دس ملہ کی کٹنگ نہیں آئی ہے نیچے والا پورشن اس کا بھی کلیر ہو جائے گا تو وہ بھی بڑا بہترین ہو جائے گا این بلوک کو ڈسکس کریں تو این بلوک میں بھی ریٹ تین طرح کے ایک تو بالکل بونڈری کے اوپر ہے ایک ایوریج بلوڈ اور ایک ٹاپ کٹیگری تو وہاں پہ بھی ایک کروڑ ستر لاکھ سے لے کر تین کروڑ دو کروڑ پچھتر لاکھ کا ریٹ ہے اگر ہم ایم بلوک کو ڈسکس کرتے ہیں وہاں پہ دو کٹیگری سے ایک نیچے والے جو انمول کے ساتھ آ رہا ہے ایک اسی فیٹ سے اوپر اسی فیٹ سے اوپر ڈائی کروڑ کا پلات آپ کو آل ڈیوز کریر کے ساتھ مل جاتا ہے دو چالیس کا آرمی اپ ڈیٹ کے ساتھ مل جاتا ہے مین کی بیگ کی بات کریں تو وہاں پہ آرمی اپ ڈیٹ کے ساتھ بھی دو ساٹھ کا پلات ملتا ہے اور آل ڈیوز کریر دو پچھتر کی بریکٹر میں پلات ملتے اور مین کی بات کریں ای بلوک کی اور یا ای بلوک کے مین کی تو وہاں پہ ریٹ جو ہے تین کروڑ کی بریکٹ کے پونے تین کروڑ کی بریکٹ کے ہیں اوپر ایف بلوک کی بات کریں تو ایف بلوک میں بہترین ریٹ ہے بہترین ریٹ ہے کیونکہ ایف بلوک ٹوٹل کلیر ہے اور وہ گیٹ لگ گیا گیٹ لگ گیا بڑا زبردس ہو گیا ایکٹیویٹی نظر آیا کہ فیز نائن پریزم یہ ہے جہاں سے آپ انٹرل ہو سکتے ہیں دوسری سیڈ کیونکہ انڈر پاسٹ مارڈا ہے نائن ٹاؤن کی طرف سے وہ بھی جب ایکٹیو ہو جائے گا تو وہاں پہ بھی میرے خیال میں گیٹ اگر لگاتے ہیں جو اس طرف سے کوئی بھی انڈیکیٹ کرتے ہیں تو یہ پریزم بڑا گیٹڈ بنے گا بڑی زبردس کمیونٹی بننے والی ہے اور اس میں انشاءاللہ تب لوگوں کو پرافٹ ہوگا ہوا بھی ہے اور اور مزید بھی ہوگا لیکن امونٹ دیادہ روک نہیں ہوگی اسی ٹاپک پہ اگر میں بات کرتا ہوں تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہاں پہ انویسمنٹ کرنے کی بجائے آپ ٹین کے اندر انویسمنٹ کریں ایک پلارٹ کی بجائی وہاں پہ دو فائلز آپ پرچیس کریں پرافٹ آپ کو ڈبل آئے گا لیکن جو اینڈ یوزر ہے وہ یہیں پہ سٹے کرے گا یا مچور انویسمنٹ جو کرتا ہے شارٹ آن کے لیے تو وہ بھی یہیں پہ رہتا ہے تو ان کے لیے بھی بھی فیدہ ہے ایچ بلوک کو ڈسکس کریں ایچ بلوک کے تین بلکہ دو پورشن کلیر ہیں ایک پورشن جو ویلیج کے ساتھ ہے لیکن وہ تینوں سیڈوں سے ویلیج ٹچ کرتا ہے وہاں پہ تھوڑا ریٹ کم ہے وہاں پہ ایک ستر اسی کا پلارٹ ابھی آپ کو گاؤں کے ساتھ مل جاتا ہے بارال آگے جائیں تو آپ کو وہاں پہ بھی اڈائی سوہ دو اور پونے تین کروڑ کی بریکٹ پہ پلارٹ ملتے ہیں کے بلوک کا کنال اچھا ہے وہاں پہ بھی آپ کو تقریباً کوئی دو کروڑ پچیس لاک سے شروع ہوکے پونے تین کروڑ تک ریٹ چلے جاتے ہیں کنال کا جو ہے ایل بلوک وہ بھی بڑا زبطہ سوپرولہ پورشن وہاں پہ بھی آپ کو پونے تین کروڑ کا اور دو پچاس کی بریکٹ میں ملتے ہیں گاؤں کے ساتھ ملتے ہوئے آپ کو پلارٹ دو کروڑ دس لاک سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں دو کروڑ پہنتیس لاک تک جاتے ہیں دس مرلہ کی بات کریں اوورال دس مرلہ آتا ہے سی بلوک میں ایل بلوک میں جے بلوک میں کے بلوک میں اور آر بلوک میں تو ٹوٹلی کو ڈسکس کریں تو ایک روڑ تیس لاک سے دس مرلہ شروع ہوتا ہے اور ایک روڑ ستر لاک تک چلا جاتا ہے یہ دس مرلہ کے نائن پریزم کے اندر ریٹ ہیں بوٹم اور ٹاپ اس کے بعد ہم پانچ مرلہ کو ڈسکس کرتے ہیں آر بلوک کا آپ کو پتا ہے جے بلوک میں ساٹھ لاک کا پلارٹ مل جاتا ہے آپ کو اور لو کٹیگری میں اور کے بلوک میں آپ کو اسی لاک کا لو کٹیگری میں ملتا ہے پچھتر اسی کا یہ پانچ مرلہ کا ساٹھ لاک سے ایک روڑ دس لاک کا ریٹ ہے دس مرلہ کا ایک روڑ تیس لاک سے ایک روڑ ستر لاک کا ریٹ ہے کنال کا ایک روڑ ستر لاک سے لے کر تین کروڑ پچیس لاک کا ریٹ ہے جو ابھی تک سٹینڈ کر رہے ہیں اور الحمدللہ سے یہاں پہ گاک بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ اور میں فیوچر بھی سمجھتا ہوں کیسی پورشنز میں بھی اگر پوزیشن آ جاتا ہے تو نائن پریزم آپ کو انشاءاللہ بہترین پرفارم کرے گا اور بہترین پروفٹ دے گا اور میری کوشش ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کو جلدی پوزیشن آئے اور وہاں پہ اور بھی بہتر ایکٹیویٹی ہو سیل پرچیس کے حوالے سے سیال سیٹ کو آپ یاد رکھیں نمبر میرا دیئے نیکس ویڈیو ملتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی